نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد سحیر بخاری کتاب الصلاح باب نمبر چوہتر باب الخادم للمسجد مسجد کے لئے خادم مقرر اور متین کرنا مساجد کی خدمت کے لئے کسی خادم کو مقرر کر دینے سے دوسروں کو دوسروں کے خدمت کے کام دوسروں کو خدمت کے کام سے محروم کرنا اس سے لازم نہیں آتا کہ اگر مسجد کے لئے کوئی خادم مقرر کر دیا تو دوسرے اس شرف سے اس نقی سے محروم ہو جائیں گے یہ کوئی لازم نہیں اسی بات کو ثابت کرنے کے لئے امام بخاری رحم اللہ یہ بات قائم کرنا چاہتے ہیں وقال ابن عباس نظر تو لکمہ فی بطنی محررہ سورہ آل عمران کی ایتہ نمبر پینٹیس اس کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمران کی بیوی نے کہا تھا نظر تو لکمہ فی بطنی محررہ اے اے اللہ میں نے تیرے لئے نظر مانی ہے جو بھی میرے پیٹ میں ہوگا محررہ وہ آزاد ہوگا تمام کام کاجوں سے دنیاوی معاملات سے اس کو آزاد کر کے تیرے گھر کے لئے مختص کر دوں گے محررہ رن کا معنی مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ معافرماتے ہیں للمسجد یخدمو کہ اس کو محجد کریے آزاد کر دوں گی تاکہ اس کی خدمت کرے باقی دنیا کے تمام معاملات سے وہ آزاد ہوگا اسے امام بخاری رحم اللہ کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ صاحب کا شریعتوں میں بھی اللہ کے گھروں کی عبادت گاہوں کی عزت احترام خدمت کے لئے لوگوں کو مختص کیا جاتا تھا اس کے لئے خادم مقرر کیے جاتے تھے حتیٰ کے بعد اپنے اولاد کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لئے ہی مختص کر دیتے اسی کے لئے مقرر اور متین کر دیتے تو جب صاحب کا دیار میں عبادت گاہوں میں رہنے اور اس کے خدمت کرنے کے جذبات جاری و ساری تھے تو آج مساجد اور مدارس اور ان کے خدام سے عداوت کس بنا پر ہے یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ یہودی اپنے عبادت گاہیں عیسائی اپنے عبادت گاہیں تعمیر بھی کرتی ہیں ان کی ترقی کی کوششیں بھی کرتی ہیں اور وہاں خدام بھی مقرر کرتی ہیں اور ان کے اندر رہنے والوں کی بڑے انتظامات اور احترامات اور اعزازات بھی ہوتے ہیں حتیٰ کہ ہندو اور سکھ بھی اپنی عبادت گاہوں کو تعمیر کرتی ہیں اور وہاں جو ان کے درویش ہوتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں تو جب باقی تمام مذاہب کے اندر اپنے اپنے انداز میں جو عبادت گاہیں ہیں ان کی تعمیریں تعمیرات ہو رہی ہے ترقیہ ہو رہی ہے ان کے لئے فنڈز مختص ہوتے ہیں تو مسجد اور مدارس کے ساتھ عداوت کس بنا پر اصل کے اندر یہ عداوت اسلام کے ساتھ ہے اور اہل اسلام کے ساتھ ہے کہ کہیں مسجد اور مدرسہ یہ ترقی کر کے کئی مسلمان معاشرہ وہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزار کر اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے انداز زندگی کو اپنا کر کام یا بھی حاصل نہ کر سکیں ورنہ تمام کے تمام ادیان میں پہلی امتوں کے اندر بھی اور موجودہ دور میں بھی ہر ایک کا جو بھی ایک نظریہ ہے عقیدہ ہے ایک طریقے کار ہے اس کے مطابق اپنی عبادت کرتا ہے اپنی عبادت گہیں تعمیر کرتا ہے ان کی خدمت کرتا ہے اور ان کے لئے بیشمار انہوں نے سہولیات مقرر کر رکھی ہیں حدیث مبر چار سو ساٹھ سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ ایک عورت یا ایک مرد ہے وہ محجد کی صفائی کیا کرتا تھا راوی کو تردد ہے کہ یہ واقعہ عورت کا ہے یا مرد کا پیچھے اس کے وضاحت ہو چکی ہے کہ زیادہ روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک مرد تھا یہ ایک عورت تھی جو سیاہ رنگ کی تھی محجد کی خدمت کیا کرتی تھی فوت ہو گئی آپ نے اس کا اس کی قبر پر جا کر جنازہ بھی ادا کیا اب راوی آگے اپنا زیادہ جو یقین ہے اس کا اظہار کرتے ہیں میں نہیں سمجھتا اس کو مگر کہ وہ عورتی ہی تھی یہ کہنے والے ابو رافی ہیں ابو رافی راوی کہتے ہیں کہ میرا زیادہ غمان اور زیادہ یقین اس بات کی طرف ہے کہ وہ عورت کا تذکرہ تھا فزاکرہ حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ذکر کی اور حدیث جو ہے وہ پیچھے حدیث میں چار سو اٹھاون کتاعت گزر چکی ہے اس کے اندر یہ بھی ہے انہو صلی اللہ علیہ قبر ہی آپ نے اس کی قبر پر نماز جنازہ ادا کیا تو امام بخاری رحم اللہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ مسجد کی خدمت کے لیے کوئی خود اپنے آپ کو مختص کر لے یا کوئی اس کو مقرر کر دے تو اس طرح خادم مقرر کرنا یہ جائز اور درست ہے اور خادم مقرر کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسروں سے خدمت کا موقع چھن گیا ہے اب دوسرے مسجد کی خدمت نہیں کر سکتے تو بہت سارے مواقع ہیں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو خادم کے ہونے کے باوجود وہ خدمت کر سکتا ہے تو اگر کوئی مسجد کے تمام امور مرتبہ اور درست نہیں کر سکتا تو چلو کہ ایک دو یا تین کام اپنے سمیں لے تو اس طرح بھی وہ خدمت کر سکتا ہے مثلا عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مساجد کی علماریوں کے اندر قرآن کو بے ترتیب رکھا ہوتا ہے بچے پڑتے ہیں وہ اسی طرح غلاف بھی نہیں سی طرح لے پیڑتے یا ان کو کوئی ترتیب ملہوز نہیں رکھتے چھوٹے سائز کا اور بڑے سائز کا اس کی کوئی ترتیب نہیں رکھتے اور بس اوقات اس کے جلد کو اکھار دیا ہے یا ورکہ اکھڑا ہوا ہے ایسی کیفیات نظر آتی ہیں تو اگر کوئی آدمی اپنے محلے کی محجد کا یہ کام اپنے ذمہ لے کہ میں نے ہفتے میں دو دن یا ایک دن محجد کی تمام علماریوں کو چیک کرنا ہے قرآن کو بڑے ترتیب اور سلیکے سے رکھنا ہے اگر کوئی ان کے اندر کی ورکہ پھٹا ہوا ہے یا کہ اس کے جلد اکھڑی ہوئے تو اس کو میں نے درست کرنا ہے تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہوگی ایک تو محجد کی خدمت دوسری اللہ کی کتاب قرآن کی خدمت اسی طرح محجد کے اندر تختیاں بے ترتیب پڑی ہوتی ہیں کوئی قدر گری ہوئی ہے کوئی قدر تو کوئی آدمی یہ اپنے ذمہ لے کہ میں نے پانچ سات منٹ جماعت سے پہلے جانا ہے تو سنت موقعہ ادا کرنے سے پہلے یا بعد میں میں نے تمام تختیوں کو سیدھا کر کے درست کر کے ترتیب سے جوڑ دینا ہے تاکہ محجد کا ایک خوبصورت منظر رہے اسی طرح محجد کے اندر کوئی تنکے کوئی قاگز کے ٹکڑے کوئی اس طرح کیا کہ کوئی اور چیز ہے تو کوئی یہ صرف محجد کے اندر صرف دو سے تین منٹ لگا کر ایک چکر لگا لے چکر لگا کر جو ان کو کاغذ نظر آئے کوئی تنکے نظر آئے کوئی اور چیز نظر آئے اس کو اٹھا لے یہ ایک بڑی اس کے لئے سعادت کی بات ہوگی اسی طرح محجد کے مسواہ کا احتمام کو یہ کر لے کہ میں نے ہر دوسرے دن تیسے دن محجد کے اندر مسواہ کر لاکر رکھنی ہے اگر بزار سے خرید لائے تو تب بھی ٹھیک اگر خود اتنی حمد کرے کہ وہ کاٹ کر مسواہ کے بنا کر لائے تو کیا ہی بات ہے کتنا عجر و سواب جتنا ہر ایک کو مسواہ کر کے کئی گناہ وہ اضافی سواب لے گا اسی طرح رکھنے والوں کو بھی سواب ملے گا اور کوئی یہی انتظام کر لے کہ جو مستعمل مسواہ کے ہیں ان کو وہاں سے اٹھانے کے احتمام کر لے تو بلکہ اگر اس سے بھی زیادہ اچھا انداز کو یہ اپنائے کہ دو بکس لے لے یا پلاسٹر کی ٹوکریاں لے لے ایک کو پر لکھ لے کہ تازہ مسواہ کے لیجئے دوسرے پر یہ سبز رنگ کی ہو دوسری جو ہے اور کلر میں اس پر لکھ دیں کہ مستعمل مسواہ کے دیجئے تو مطلب ہی ہوگا کہ نمازی آدمی وہ سبز کلر والی جو باسکٹ اس میں سے تازہ مسواہ کے لے استعمال کرنے کے بعد دوسری باسکٹ کے اندر وہ ڈال دے اور ہفتے میں دو دن یا تین دن وہ رکھ لے جو مستعمل مسواہ کے ہیں ان تمام کو اٹھائے اور بار اس کو کچھرے کے اندر پھینک دے اگر کسی کو آگ جلانے کے لیے کسی کو دے دے کافی مقدار میں ہو جائیں تو اس کا یہ یہ بھی استعمال ہو سکتی ہیں تو بہرحال کوئی بھی کام انسان اپنے ذمہ لے کر یہ خدمت یہ اللہ کے گارہ کے اندر خدمت میں تعاون اور حصہ لے سکتا ہے باب نمبر پجتر باب الاسیرے اول غریبیں یربت فی المسجد باب قیدی کو یا کرزدار کو مسجد کے اندر باندھ دیا جائے قیدی یا کرزدار جو کرز ادا نہیں کرتا اس کو مسجد کے اندر باندھ دیا جائے تاکہ اس کے لئے یہ عبرت بھی بنیں دوسرے لوگ اس کو دیکھیں اور قیدی جو ہے اس کو باندھنے کے کئی ایک فوائد ہوں گے ایک تو مسجد کے اندر مسلمانوں کا آپس میں محول ایک دوسرے سیسے پیار محبت اخوت اس کو دیکھے عبادت کا انداز دیکھے یہ دیکھ کر وہ بھی اس کی طرح مائل ہو جائے اور کرزدار کو مسجد کے اندر باندھنا کہ اگر وہ وست ہونے کے باوجود ٹالمٹول کرتا ہے اس کو کوئی شرم آئے اس کو کوئی حیاء آئے لوگ دیکھیں گے کہ فلان حضرت مسجد کے اندر باندھا ہوا ہے تو وہ اپنے ٹالمٹول کو ختم کر کے فورم کرز کی ادائیگی کرے اگر دوسری صورت ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ادا کرنے کے لئے تو اس کو باندھے ہوئے کو دے کر کوئی نمازی کوئی مسلمان بھائی وہ ترس کھائے وہ کہے کہ چلو یار اس کا کرزہ میں ادا کر دیتا ہوں ایک ہی ادا کر دے یا دو تین ملکہ اس کی ادائیگی کر دیں صافدار جب باندھا ہوا تو ہر ایک پوچھے گا کہ فلان ساتھی کو کیوں باندھا ہوا بتلائے جائے کہ فلان کا کرزہ دینا ہے تو اس کی یہ حالت دے کر کسی کے دلکندے یہ نربی آئے اور وہ کرزہ دا کر اس کی جان بخشی کر دے حدیث بر چار سو اکسٹھ کہالا حدثن ایسا حاکبون ابراہیم کہالا اخبرن روحن و محمد بن جعفر ان شعبہ ان محمد بن زیاد ان ابی حریرہ انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال ان افریتم من الجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک افریت ایک سرکش رباگی جنوں میں سے جنوں میں سے ایک بڑا باگی اور ہیوی قسم کا جن تفلت تفلت علیہ البارہ اس نے خلل ڈالنا چاہا مجھ پر گزشتہ رات گزشتہ رات میرے پر خلل تفلت پیش آنا آ کر تشویش ڈالنا خلل ڈالنے لگا مجھ پر گزشتہ رات اور کلمت نحوہ یا اسی سے ملتا جلتا کی اور کلمہ آپ نے فرمایا وہ کیوں ایسے کرتا تھا لیقت علیہ السلاطہ تاکہ مجھ پر میری نماز کاٹے میری نماز کو کاٹے نماز کو کاٹنے اس مراد نماز کا خشو خضو ختم کرنا چاہتا تھا فَأَمَّكَنَنِن لِلَّاوْ مِنْهُ تو اللہ نے مجھے قدرت دے دی اس پر اللہ نے مجھے قدرت اور اختیار دی اور میں نے اس کے پکڑ لیا گرفت میں لے لیا فَعَرَدْتُ عَنْ عَرْبِتَهُ الْاَسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِ الْمَسْجِدِ تو میں نے فی ارادہ کیا کہ میں اس کو باندھ دوں ایک ستون کے ساتھ مسجد کے ستونوں میں سے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ایک ستون کے ساتھ میں نے باندھنے کا ارادہ کر لیا کہ جب میں اس کو قابو کیا تو بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں سننے نسائی کے حدیث میں بر یارہہزار تین سو پجتر میں کہ فَأَخَزْتُهُ فَسَرَعْتُهُ میں نے اس کو پکڑ کر نیچے گرا لیا فَخَنَقْتُهُ فِي مَنَا اس کا گلہ گھونٹ دی یا گلہ دبایا حتی وجہ تو بردہ لسانِ علی یدی یہاں تک اس کے لعاب لعاب کی ترابط ہے یا وہ بھی میرے ہاتھ کو لگی اور مجھے محسوس ہوئی جب زور سے اس کا گلہ دبایا ہے اس کی لالن نکلنے شروع ہوگی اور میرے ہاتھ پر اس کے وہ لال ٹپکنے کے ویسے مجھے ترابط بھی محسوس ہوئی صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جاب شہابی من نارن وہ سرکش جن جو ہے آقا ایک شولہ لے کر آیا یج علو فی وجہ تاکہ میرے چہرے پر ڈالے آقا شولہ لے کر ایسے ایسے مجھے ڈالنے کر تشویش ڈالنے کی کوشش کرتا تھا اللہ نے مجھے قدر دے دی میں نے پکڑ کر نیچے گرا کر گرا کر اس کا انگوٹھا دیا اس کے گلے میں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کر لے کہ میں اس کو باندھ دوں مسجد کے سلونوں میں اسے ایک سلون کے ساتھ حتی تصبح وطن ضرور علیہ کلکم جہاں تک تم صبح کرو اور تم تمام دیکھو اس کو جہاں اگر میں اس کو باندھ دیتا تو صبح تک وہ باندھا ہوتا اور تمام اس کو دیکھتے پھر پھر ایسا کیا کیوں نہیں فَذَكَرْتَقَوْلْ آخِی سُلیمان مجھے یاد آگیا میرے بھئی سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی مجھے وہ دعا یاد آگی یہ سورہ فعاد کے اعتمبر پینتیس میں ہے رَبِّكَ فِرْلِ وَحَبْلِ مُلْقِ اللَّهِ يَنْبَغِ لِأَحْنِ مِنْ بَعْدِي اے رب مجھے معاف فرما دیجئے اور مجھے عطا کیجئے ایسی حکومت جو میرے بعد کسی کو بھی اس طرح کی لائق نہ ہو چونکہ حتی سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمانا کہ میرے بعد اس طرح کی حکومت کسی کو نہ ملے تو چونکہ ان کی حکومت اللہ نے ہواوں پر پرندوں پر باقی مخلوق کے ساتھ جنات پر بھی تھی تو جنات بھی ان کے اختیار اور ان کے کنٹرول میں تھے تو اب اگر آ بھی اس کو پکڑ کر ستون کے ساتھ باندھ دیتے تو جیسے سلیمان علیہ السلام جنوں پر پوری کے پوری ان کی گرفت تھی تو میری بھی اس پر گرفت ہوتی تو ہو سکتا ہے ان کی دعا جو ہے جو یہ تھی کہ میرے جیسی حکومت کسی اور کو نہ ملے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کم ہی نہ آ جائے کالا روحن راو راوی راو بن عبادہ مراد ہیں افمتیں فردہ خاصیہ چنانچہ وہ واپس لوٹا ناکام حالت میں وہ جب باگی جن اور شیطان تھا ناکام حالت میں وہ واپس لوٹا وہ اپنی شرارت اور اپنی خباست پوری نہ کر سکا وہ میری نماز کے اندر خلل ڈالنا چاہتا تھا تو خلل نہ ڈال سکا الٹا پکڑ کر آپ نے اس کو گھٹنوں کے بالکار دیا باقی رہا یہ اعتراض کہ جنات یہ تو کہہوائی چیز ہیں تو ان کو پکڑنا اور گرفت کرنا کیسے جنات وغیرہ جب کسی اور مخلوق کی شکل اختیار کرتے ہیں یہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے کہ اور روپ یہ دار سکتے ہیں انسان بن جائیں کوئی پرندہ کوئی سامپ کوئی اور اس طرح کے جانور بن جائیں جب یہ کوئی حائیت اور قیفیت دار لیتے ہیں اپنا لیتے ہیں پھر ان پر احکام وہی جاری ہوتے ہیں مثلا اگر کوئی جنہ جو سامپ بن گیا ہے جو سامپ کو لاتھی مارے تو مر جائے گا اس طرح اس کو لاتھی مارے گا تو مرے گا یہ تاکہ ایک صحابی کا واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے نیزہ مار کر اس کو سامپ کو قتل کر دیا تو وہ سامپ اصل کے اندر وہ جینہ تھا جو کہ سامپ کے شکل اختیار کیے ہوئے تھا اسی طرح یہ کوئی اور جانور کی شکل اختیار کر لیں جیسے اس جانور کو پکڑنا گرفت کرنا مارنا ممکن ہوتا ہے اب اس پر احکام وہی جاری ہوں گے ہاں جب یہ اپنے اصلی شکل میں آئیں گے تو اس طرح ہوائی انداز کے اندر یہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہو جائیں گے بہرحال امام بخاری رحم اللہ اسے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس باغی اور سرکش جینہ کو محجد کے ستون کے ساتھ باندھنے کا ارادہ کیا تو ثابت ہوا کہ اس طرح کے جو قیدی ہوتے ہیں ان کو سزا دینے کر یہ محجد کے اندر باندھا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر علاقے سے کوئی قید خانے تو نہ تھے البتہ محجد کے اندر جس طرح کے دیگر بہت سارے معاملات تیہ پاتے تھے اسی طرح مجرموں کو سزا دینے کے لئے وہ بھی محجد کے اندر ان کو یہ سزا دی جاتی مثلا کسی کو ستون کے ساتھ باندھ دیا ہے یا کسی کو اور کوئی سزا محجد کے اندر دی ہے باب نبر چھتر باب الاقتصال اذا اسلاما وربت الاسیر ایزن فی المسجد باب غسل کرنا جبکہ مسلمان ہو جبکہ مسلمان ہو تو صبح وقت اس کو غسل کرنا چاہیے دوسرا باب ہے کہ وربت الاسیر قائدی کو باندھ دینا اسی طرح محجد کے اندر کوئی قائدی ہے اس کو محجد کے ساتھ باندھ دینا یہ باب بعض نسخوں کے اندر یہ باب ترجمت الباب یہ قائم نہیں ہے یہاں بیاز ہے یا صرف باب کا لفظ ہے اور بعض نسخوں کے اندر یہ باب یہاں قائم کیا ہے تو اگر باب قائم کیا ہو تو فیت بواضح بات ہے کہ جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے تو اس کو غسل کرنے کا حکم دیا جائے اور اس کو پہلے مسلمان ہونے سے پہلے اگر محجد کے اندر باندھ دیں تاکہ مسلمانوں کے محول کو دے کر متاثر ہو تو یہ بھی کام کیا جا سکتا ہے بعض نے ربط یہاں یہ بیان کیا ہے کہ گزشتہ باب میں قائدی کو باندھنے کا قصد تھا کہ آپ نے قصد کیا وہ جو کہ باغی شیطان اور جیند جو تھا آپ کی نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا آپ نے اس کو قید کر کے باندھنے کا ارادہ کیا تھا اور وہ قائدی بھی ایسا تھا جو عوام کی نظروں سے اوجل تھا عوام اس کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اس باب کے اندر ایک مرئی قائدی جو آنکھوں سے نظر آئے وہ اور حقیقتاً باندھنے کا ذکر ہے جس طرح کے آگے واقعے کے اندر بیان کیا گیا تو پھر وہ جب مسلمان ہوا تھا تو مسلمان ان پر اس کو غسل کا حکم دیا گیا تو اس طرح بھی اس کی باب کی گزشتہ باب ساتھ ایک مناصبت و تعلق قیم ہے وَقَانَ شُرَيْحٌ يَعْمُرُ الْغْرِيمَ اَنْ يُحْبَسَ الْا سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ شُرَيْقَازِ رَحْمُ اللَّهِ حکم دیتے تھے کرزدار کرز والے کو اَنْ يُحْبَسَ اس کو قید کر دیے جائے الْا سَارِيَةِ الْمَسْجِد مسجد کے ستون کے ساتھ مسجد کے ستون کے ساتھ تک ان کی عدالت اور مجلس مسجد میں لگی ہوتی کیونکہ ان کی عدالت مسجد میں ہوتی تھی جب تک وہ عدالت میں ہیں چھے گھنٹے سات گھنٹے آٹھ گھنٹے اس کو باندھا جائے اتنی دیر تک اگر وہ انتظام کر سکتا ہے اپنے کسی بیٹے کو بھائی کو بلائے کہ فنان جگہ رکم پڑی ہے یا فنان سے لے کر آؤ میری جان چھوڑا ہو انتظام کر دے تو چھوڑ دیے جائے گا اگر مجلس کے برخواست ہونے تک وہ ادائیگی نہ کرے تو پھر مسجد سے کھول کر اس کو جیل خانے کے اندر ڈال دیے جاتا ہے تو مسجد کے اندر باندھنے کا وہی مقصد جو پیچھے بتلایا ہے ایک تو وہ کچھ اس کے شرمندگی ہو ندامت ہو کہ وہ کیوں نہیں اس کا کرزہ دوسرے کا کرزہ دا کرتا تو وہ جو اس کے اندر تاخیر بلا وجہ کیے جا رہا ہے اس سے باز آ جائے دوسری یہ بھی حکمت کہ دیگر نمازی حضرہ جب اس کو دیکھیں تو ممکن ہے ان میں سے کوئی ایک یا زیادہ افراد مل کر اس کے قضے کی ادائیگی کر کے اس کے جان جو چھڑا دیں شرعہ قاضی یہ قاضی بن یہ شرعہ بن حارس کندی بہت مشہور قاضی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو انہوں نے پایا تھا لیکن ملاقات آپ سے نہیں کر سکے یعنی ان کو صحابیت کا شرف حاصل نہیں ہوا تو یہ تابعین میں سے ہیں حضر عمر اللہ تو ان کے دور میں یہ کوفہ کے قاضی مقرر ہوئے تھے اور ساٹھ سال تک یہ قاضی رہے ساٹھ سال تک یہ قاضی کو دے پر رہے اور اسی حجری کندرین کی وفات ہے حدیث مبر چار سو با سٹھ سامی عبا حریرہ سعید بن عبی سعید فرماتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عبو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گوڑ سوار دستہ و نجد کی طرف بیجا گوڑ سوار ایک دستہ نجد کے علاقے کی طرف روانہ کیا یہ دستہ اب نے دس محرم چھے حجری کو محمد بن مسلمہ کے نگرانی کے اندر بیجا تھا اور تیس صحابہ کے یہ دستہ علاقہ نجد کی طرف بیجا گیا راتے میں کچھ لوگ ان کو مدینہ کی قرب سے گزرتے ہوئے ملے ان کے سردار سمامہ بن اسال بھی تھے اور ان کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے لائے گیا فجات براجر میں بن حنیفہ پس وہ لے آئے بنو حنیفہ کے ایک آدمی کو بنو حنیفہ کے ایک آدمی کو گرفتار کر کے لائے یقاللو سمامہ بن اسال جس کو سمامہ بن اسال کہا جاتا تھا فراباتو بساریت من سوار المسجد انہوں نے باندھیا اس کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ یہ نبی کے حکم سے یہ کیا کہ مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ اس کو باندھیا جائے یہاں کچھ اختصار کر دیا گیا ہے یہ واقعہ چار مرتبہ اور بھی امام بخاری لائے ہیں اور بات جگہ کافی تفصیل ہے مثلا حدیث سمبر چار سو انہتر میں حدیث سمبر چوبیس سو بائیس میں حدیث سمبر چوبیس سو تیس میں اور ترتالی سو بہتر میں ان تمام جگہ یہ روایت یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے تو دوسری جگہ یہ کہ آپ آئے پوچھا تیرا کیا حال ہے تو اس نے بڑے سخت انداز میں کہا کہ اگر مجھے چھوڑ دوگے تو میں اس کا بدلہ دوں گا اگر مجھے قتل کر دی گیا تو میرے انتقام لینے والے پیچھے ہیں پہلے دن بھی یہی جواب دیا دوسرے دن بھی تیسرے دن جب یہ جواب دیا تو آپ نے فرمایا اب اس کو چھوڑ دو اب اس نے اسلام مسلمانوں کا رہنا سینا اسلام کا جو نظام میں وہ دیکھ لیا ہے اگر اس کی قسمت کا اندر اسلام ہوا تو یہ قبول کر لے گا فَقَالَ عَتْلِقُوا سُمَامَا سُمَامَا کو چھوڑ دیجئے فَانْتَلَقَ لَا نَخْلٍ قْرِبِ من المسجد وہ گیا مسجد کے قریب ایک نخلستان تھا خجوروں کا ایک باغتہ وہاں گیا ہے فَقْتَ صَلَوْا نَوْا غُسْلْ کیا سُمَتْ دَاخْلِ الْمَسْجِدَ فِي مَسْجِدْ مِنْ دَاخْلُ وَي فَقَالَ اَشْعَدُنْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے محجد کے اندر صحابہ کرام کا محول آپس کے اندر محبت اور عقوبت ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت جب دیکھا تو اس بات نے اس بات پر مجبور کر دیا واقعی یہی دین وحی یہی نظام برحق ہے جس کے اندر آپس کے اندر پیار اور محبت اور اپنے اللہ کے سامنے عبادت کے ساتھ جو آجزی انکساری کرنے کا انداز یہ واقعی حق اور سچ مسئلک ہے اس میں امام بخاری رحم اللہ نے یہ ثابت کیا کہ قیدی کو محجد کے اندر باندھا جا سکتا ہے بشرت یہ کہ اس کے اندر کوئی حکمت ہو کسی حکمت کے پیش نظر اس کو باندھا جائے تاکہ محجد کا محول دیکھے اسے یہ بھی ثابت ہوا کہ محجد کا محول انتہائی آپس کے اندر محبت اور مبدت والا ہونا چاہیے کہ دوسرا آدمی دے کر متصر ہوئے بغیر نہ رہ سکے نہ یہ کہ محجد کے انداز شور شرابہ افرا تفری اور اس کے اندر ہر ایک نے اپنی وہاں ایک ملکیت بنائی ہوئی ہے اور کسی دوسرے کو کوئی دیکھنا برداشت نہیں کرتا ہر ایک نے اپنی جاگیر بنائی ہوئی ہے اور باہر نے وراستی چیز بنائی ہوئی ہے کہ بس اس کے اباو جداز نے محجد کی تعمیر کی تھی یا تعمیر میں کچھ حصہ ڈالا تھا بس وہ اب اس کی ملکیت ہے جس کو چاہے رکھے جس کو چاہے نکالے اور ہماری محجدوں کا جو متولی حضرات ببعض وہ عجیب ہی ہوتے ہیں کہ ان بچاروں کو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن کاری قرآن کا اس کا انٹریو وہ لیں گے اس کی نماز کو وہ پاس کریں گے اس کی خطبے کو وہ پاس کریں گے یہ عجیب ہمارا ایک علمیہ ہے کہ محجد کے اندر کسی کاری کو رکھنا ہے کسی خطیب کو رکھنا ہے اس کی چیکنگ کرنے والے کون ہوتے ہیں جن بچاروں کو ترجمہ قرآن دور کے بعد ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا جن کا کوئی تلفظ ہی نہیں ہے وہ کاری حضرات کا انتخابہ کر رہے ہیں خطیب کا انتخابہ کرتے ہیں جن کو صحیح طرح بضو کرنا بھی نہیں آتا جن کو نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا جن کی شکل اور جن کی حجامت بھی اسلامی نہیں ہے تو وہ محجد کے متولیہ اور خطیب کو پاس وہ کریں گے دنیا کے ہر فیلڈ میں طریقہ کاری ہوتا ہے جو اس کے فن اس فن کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ انتخاب کرتے ہیں سکول کالج میں کسی کو ٹیچر رکھنا ہے تو اس کو جو اس فن کے جو ماہر قسم کے ڈاکٹر قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس کا انٹریو لیں گے اسی طرح انجینیرنگ کے شعبہ میں جانا تو جو انجینیرنگ کے شعبے کا ماہر قسم کے وہ اس کا انٹریو کریں گے کوئی ڈاکٹری کے شعبے میں جاتے ہیں کوئی ماہر ڈاکٹر اس کا انٹریو کریں گے لیکن ایک مسجدی بچاری ایسا شعبہ ہمارے پاس رہ گیا ہے کہ جس کا انتخاب وہ کرتے ہیں کہ جس کو پانچ منٹ کا خطوہ دینا نہیں آتا ناظرہ قرآن نہیں آتا ترجمہ نہیں آتا اور ایک دن انہوں نے مدرسہ جا کر کوئی چیز نہیں پڑی نہ کہ گرامر کی واقفیت ہے نہ کہ یہ اور چیز ہے حتیٰ کہ عامی قسم کی ان کی جو چیز ہے نماز روضہ وہ بھی درست نہیں اور بعض کے تو کاروبار بھی درست نہیں یہ بس وہ ایک سیاسی اکھاڑے بنائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری محجدوں کا حال بھی اللہ کی پناہ نہ کہ وہاں کہ امن و سکون ہے نہ کہ وہاں دین کا کام ہے صرف دیواروں کو چمکانے ترہ ترہ کی ٹائلیں لگانے اور کلین بچانے اور بہترین ساؤنڈ سپیکر لگانے یہی شوق ایک باقی رہ گئے ہیں وہاں تعلیم کا انتظام ہو تربیت کا محول ہو بچوں کی پڑھائی کا اچھا انتظام ہو اور تربیتی گاہے بگاہے پروگرام ہو یہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے مسجدیں ویران ہیں اللہ تعالیٰ یہ ہمارے مساجد کے جو متولی حضرات ہیں مدارت کے جو ناظمین ان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ خود بھی دیندار بنیں الدین دوروں کی قدر کریں جن کی وجہ یہ ہے کہ آج جو مسجد کا کاری ہے مسجد کا خطیب ہے مسجد کا امام ہے ایسے متولیوں کی ہاں میں ہاں ملاتا رہے تو اس کے چار دن گزر جائیں گے اگر ایک دن اس ہمارے سے ترش انداز میں بات کرے تو اگلے دن اس کا بس طرح گول ہو جاتا ہے تو یہ بچارے ہمارے آلات ہیں جن کی بحث مساجد کا نظام مدارس کا نظام اور دینی اداروں کا نظام جائے وہ زیادہ ترقی کے طرف نہیں جا رہا ہاں جو اچھے لوگ ہیں بھی مسجدوں کا مدارس کا اچھا خیال کرنے والے دیندار دینی تعلیم سے وہ سمجھتے ہیں وہاں بہت اچھے انتظامات بھی ہیں سبحانہ ربی کا رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين سبحانہ رب العزت